دوستو گینگ وائلنس، تشدد، چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں قیدیوں کو رکھنا اور ایسی کئی اور چیزیں ایک جیل کو انتہائی خطرناک بنا دیتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ سب سے خطرناک جیلز کے مطالب بتاؤں گا نمبر پانچ پر ہے بینکوینگ پریزن جو کہ تھائیلنڈ کے شہر بینک آف میں موجود ہے دوستو یہ جیل قیدیوں سے اوور لوڈڈ ہے بینکوینگ پریزن میں نہ صرف تھائیلنڈ بلکہ دنیا بھر سے قیدی اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اس کو دنیا کے خطرناک ترین جیلز میں سے ایک مانا جاتا ہے 1930 میں بننے والا یہ جیل 3500 قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج یہاں 8000 سے زیادہ قیدی موجود ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جیل اتنا بھرا ہوا ہے کہ یہاں سانس لینا بھی مشکل ہے ان میں سے زیادہ تر قیدی 25 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور 10% قیدی سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں ان 10% قیدیوں کو ہر وقت پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر رکھا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ ہر نئے آنے والے قیدی کو بھی پہلے تین مہینے تک پاؤں میں بیڑیاں پہن کر رکھنی پڑتی ہیں یہاں قیدیوں کو دن میں صرف ایک وقت کا کھانا ملتا ہے جس میں ایک بول چاول اور سوپ شامل ہیں اگر قیدیوں کو دن میں اور بھی کھانا چاہیے تو ان کو جیل میں امیر قیدیوں کے کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں اور یوں غریب قیدی جیل میں کینٹین سے دوسرے وقت کا کھانا خرید سکتے ہیں تھائیلنڈ میں ڈرگ سمگل کرنا کسی کو قتل کرنے سے بڑا جن ہے اور یہاں ڈرگ سمگل کرنے والے مجرم پچاس پچاس سال تک کی قید کی صدا پڑ رہے ہیں دوستو چوتھے نمبر پر ہے لاس ایبینیتا پریزن جو کہ وینیزولا میں موجود ہے ساؤتھ امریکہ میں واقعہ ملک وینیزولا میں دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں اسی لئے یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ وینیزولا کے جیلز خطرناک قیدیوں سے بھرے پڑے ہیں وینیزولا کی اپنی حکومت کے مطابق ان کے جیلز میں اسی فیصد قیدیوں کے پاس ہتھیار موجود ہیں سیبینیتا پریزن میں وینیزولا کے سیتس سو خطرناک قرین قیدیوں کو رکھا گیا ہے ان سیتس سو قیدیوں کو ایک ایسی عمارت میں رکھا گیا ہے جو صرف سات سو قیدیوں کو رکھنے کے لئے بنائی گئی تھی اسی لئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان قیدیوں کو اس جیل میں بھیڑ بکیوں کی طرح پیک کیا ہوا ہے یہاں ہر ڈیڑ سو قیدیوں کے لئے صرف ایک گارڈ موجود ہے اسی لئے یہاں قیدیوں کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے اس جیل میں قیدیوں کے اپنے قانون ہیں چھوٹے اور غریب قیدیوں کو صرف سونے کی جگہ حاصل کرنے کے لئے جیل میں سخت محنت سے کام کرنا پڑتا ہے چھوٹے قیدیوں کو باتھروم کے پائپ سے پانی پینا پڑتا ہے اسی وجہ سے اس جیل میں کئی بار فسادات بھی ہو چکے ہیں 1994 میں یعنی 1994 میں 108 قیدی انہی فسادات میں مارے گئے تھے 2013 میں بھی سولہ قیدیوں کی جان فسادات میں چلی گئی تھی منیزولہ کے سابق صدر ہیگو شاویس کے اپنے مطابق یہ جیل جہنم کا ایک دروازہ ہے نمبر تین پر آتا ہے امریکن شہر نیوارک میں موجود رائیکرز آئیلنڈ نامی جیل یہ جیل ایک جزیرے پر موجود ہے اور یہ امریکہ کا تیسرا بڑا جیل ہے یہاں ایک سال سے کم قید کی صدا حاصل کرنے والے چھوٹے مجرموں کو رکھا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹے مجرموں سے بھرا ہوا یہ جیل دنیا کے خطرنات پرین جیلز میں سے ایک کیوں ہے دوستو رائیکرز آئیلنڈ کا ریکارڈ بہت خراب ہے یہاں قیدیوں کو ٹارچر کرنے کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے جیسا کہ ایک دفعہ یہاں کے جیل گارڈز نے خود چھے قیدیوں کو حکم دیا کہ دو قیدیوں کو جتنا مار سکتے ہوں مارو مشہور امریکن اخوار نیو یارک ٹائمز کے مطابق دو ہزار تیرہ میں ایک سو انتیس قیدی اس جیل کے گارڈز سے ٹارچر ہو کر شدید زخمی ہو گئے تھے ان میں سے بیشتر قیدی ذہنی طور پر بیمار ہو گئے تھے یہاں موجود قیدیوں نے جیل گارڈز پر ریپ سے لے کر ٹارچر تک کا ہر الزام لگایا ہے رائیکرز آئیلنڈ میں کل ملا کر نو بیلڈنگز موجود ہیں پچھلے مہینے امریکن حکومت نے ان میں سے ایک جیل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان قریب یہ اس جیل کو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نمبر دو پر بات کرتے ہیں پیٹر کائلنڈ نامی ایک جیل کی جو کہ رشیہ میں موجود ہے دوستو رشیہ کے شہر بلوگڈا میں واقعہ یہ جیل بھی دنیا کے خطرناک ترین جیل میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ جیل بھی ایک جزیرے پر واقعہ ہے اور اس کے اردگیرڈ وائٹ لیک نامی ایک جیل کا یا خبستہ پانی موجود ہے اس جیل میں رشیہ کے خطرناک ترین قیدیوں کو رکھا گیا ہے قیدیوں کو دن میں ساڑھے بائیس گھنٹہ ایک انتہائی چھوٹی سی کوٹری میں قید کر کے رکھا جاتا ہے جہاں صرف دو لوگوں کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے اور صرف ڈیل گھنٹہ قیدیوں کو اس چھوٹے سے پنجرے سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے ان قیدیوں کو سال میں دو دفعہ باہر کے لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے پریزن سائیکولوجسٹ سے مطابق یہ جیل لوگوں کو برباد کر دیتا ہے تین سے چار سالوں میں قیدی ذہنی مریض بن جاتے ہیں یہاں نہ تو پراپر باتونز موجود ہیں اور نہ ہی پانی کی پراپر سرولت یہاں کی سب سے خطرناک بات یہاں کا اکیلہ پن ہے اگر کسی قیدی نے جیل کا کوئی حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس قیدی کو ایک بند کمرے میں اندھیرہ کر کے پندرہ دن تک ایک کرسی پر بان کر بٹھایا جاتا ہے جہاں اس کو صرف اندھیرہ نظر آتا ہے یہاں باتونز کی سہولیت تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے آدھے قیدی سخت بیمار پڑھ چکے ہیں اتنی سختیاں ہونے کی وجہ سے یہاں قیدیوں کے درمیان کبھی بھی فسادات نہیں ہوئے دوستو نمبر ایک پر ہے کیرن ڈیلو پریزن جو کہ برازیل کے شہر سو پولو میں واقع تھا ویسے تو یہ جیلہ بند ہو چکا ہے لیکن اس جیل میں جانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا چھالیس سال تک کھلے رہنے والے اس جیل میں تیرہ سو قیدی جان سے ہاتھ ہو بیٹھے قیدیوں کو انتہائی چھوٹے پنجرے نمہ جیلز میں بند کر کے رکھا جاتا تھا اور جیل گارڈز کی مرضی ہوتی تھی کہ کب کس قیدی کو گولی مار دیں یہاں قیدیوں پر اتنا شدید تشدد کیا جاتا تھا کہ دو ہزار دو میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس جیل کے خلاف بقاعدہ طور پر مہم چلانا شروع کر دی اس جیل میں قیدیوں کے ساتھ جان بوجھ کر چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا تھا لیکن صرف ٹورچر ہی نہیں اس جیل کا مسئلہ اور بھی تھا اس جیل میں ایڈز ہر طرف پھیل چکا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق اس جیل میں ہر پانچ میں سے ایک ایڈی کو ایڈز تھا دو ہزار دو میں اس جیل کو عالمی دنیا کے شدید پریشر کے بعد بند کر دیا گیا تھا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب پر نہ مت بھولیے گا ساتھ ساتھ اس گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں جو کہ سیسوشن بٹن کے ساتھ موجود ہے تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز تر نوٹفیکیشن آپ کو مل جایا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی